مولانا تحسین جلانی صاحب کے نیو چینل تحسین جلانی کو سبسکرائب کریں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے حضرت سیدنا نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دس لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ یمن کی جانب روانہ کیا اس قافلے کے اندر میں بھی تھا ہم لوگ دس لوگ تھے اور قافلے میں وہ قافلہ یمن کے طرف جا رہا تھا ہم لوگ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ ایسی پڑی ایک بستی ایسی پڑی کہ اس کو دیکھ کر ہم لوگ حیرت زدہ ہو گئے اس کے اندر ایک محل تھا سفید محل اور اتنا عالی شان محل تھا کہ ہم لوگ اس کو جب دیکھنے لگے تو ہماری آنکھیں پھر ادھر سے ہٹی ہی نہیں اتنا عالی شان اور اتنا خوبصورت وہ محل تھا تو ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ ہم اس محل کے اندر داخل ہوں اس محل کے اندر تھوڑا آرام کر لیں اتنا خوبصورت محل آج تک کبھی دیکھا نہیں نگاہ ہونے تو ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس محل کے اندر داخل ہو گئے جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک کنوہ ہے جو بہت اچھا کنوہ ہے اور بہت ہی صاف و صفا پانی اس کے اندر موجود ہے پھر ایک جگہ پر نگاہ پڑی تو وہاں پر ایک ایسی جگہ تھی کہ وہ چراغہ تھی وہاں پر بہت ہی آلی شان گھوڑے اونٹ بکریاں وہاں پر چر رہے تھے پھر جب وہ لوگ مڑے تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی محل کا گیٹ آتا ہے تو محل کے گیٹ کے سامنے کچھ خواباتین ہیں کچھ دوشیزائیں ہیں اور وہ کافی لڑکیاں ہیں اور وہ ارد گرد ایک لڑکی کے گھوم رہی ہیں ایک لڑکی جو کہ بہت ہی حسین و جمیل بہت ہی خوبصورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد لڑکیاں گھوم رہی ہیں اور دف بجا رہی ہیں اور یہ شیر پڑ رہی تھیں اے حاسدو اے حسد کرنے والو تم شدت غم سے مر جاؤ ہم تو اسی طرح عیش و عشرت میں زندگی گزاریں گے اور دف بجا رہی تھیں تو حضرت نومان بن بشیر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو اس محل کے اندر تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں اور پھر یہاں سے نکل جاتے ہیں تو ہم لوگ اس محل کے اندر داخل ہوئے تو جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوئے اور ایک جگہ پر ہم لوگوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا جیسے ہم لوگ بیٹھنے لگے تو خادم آگئے سپاہی آگئے انہوں نے ہم لوگوں کو اٹھا دیا اور کہا ایک منٹ رک جاؤ وہ چٹائیاں ساتھ ملائے تھے انہوں نے چٹائیاں بچھائیں چٹائیوں پر ہم لوگوں کو بٹھا دیا دسترخان بچھائیا دسترخان پر کھانا لگا دیا لذیذ کھانے لگا دیئے ترہ ترہ کے کھانے لگا دیئے جو آج تک ہم لوگوں نے کھائے بھی نہیں تھے وہاں پر بیٹھ کے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے آرام کیا آرام کرنے کے بعد ہم لوگ اٹھے اور پھر چل دئیے جیسے ہی چلنے لگے تو ایک سپاہی دوڑ کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ جا رہے ہو تو ہم نے کہا ہم لوگ جا رہے ہیں کہا ہمارا بادشاہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت نہیں کر پائی ہم آپ سے بڑی معذرت چاہتے ہیں ہم نے جس طریقے سے مہمان نوازی ہوتی ہے اس طریقے سے مہمان نوازی نہیں کر پائی اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک فنشن ہو رہا ہے جس فنشن میں ہم تہہ دل سے لگے ہوئے ہیں اس میں ہمارا وقت جا رہا ہے تو ہم اپنے مہمانوں کو دیکھ بھال نہیں کر پا رہے ہیں تو بڑی معذرت چاہتے ہیں یہ ہمارا بادشاہ کہتا ہے وہ بادشاہ بڑا نیک تھا جب بھی کوئی در سے گزرتا تھا اس محل میں داخل ہوتا تھا یا اس بستی سے گزرتا تھا تو وہ بہت مہمان نوازی کا اسے بہت شوق تھا تو وہ بلالیا کرتا تھا جو آج آیا کرتا تھا اس کی مہمان نوازی بہت اچھی کرتا تھا جو ادھر نہیں بھی آیا کرتا تھا بستی سے گزرا کرتا تھا تب بھی اس کے سپائی اس کو محل میں انوائٹ کر دیتے تھے محل میں بلا لیتے تھے کیونکہ وہ بہت عالی شان محل تھا بہت خوبصورت محل تھا تو مہمان نوازی کا اسے بڑا شوق تھا تو اس نے معذرت چاہی کی بھائی میں نے آپ کی خدمت نہیں کر پائی تو درت نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آپ نے اتنا اچھا کھانا کھلایا اب میں آرام کرنے کے لیے جگہ دی ہمیں ٹائم وقت دیا یہاں رکنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو سپائی سے انہوں نے اتنی باتیں کہہ دیں اور یہ لوگ نکل گئے یہ دس لوگوں کا غافلہ تھا یہ لوگ چلے گئے جہاں پر جانا تھا انہیں یمن میں وہاں پہنچے اور وہاں سے جب واپس ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر اس راستے سے نہیں گزرے پھر دوسرے راستے سے گزرے اس راستے سے ان کا گزرنے ہوا اب وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور تھا خلافت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تب پھر انہیں یمن جانا پڑا حضرت نومان بن بشیر کو تو یہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں کچھ لوگ تھے تو پھر یمن کی طرف ہم لوگ رواں دواں تھے تو ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ اسی بستی سے ہم لوگ جا رہے تھے حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں ہم نے ان کو بتایا بھائیو ایک ایسی جگہ ہے کہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ہم پہا جائیں گے تو ہمارا اتنا دل لگے گا کہ وہاں سے پھر آنے کا دل نہیں کرتا تو کیوں نہ ہم جا رہے ہیں یمن کو تو کیوں نہ ہم اس بستی سے گزرتے ہوئے چلے جائیں اور اس محل کو بھی دیکھ لیں اس محل میں جو بادشاہ ہے بہت عزت دار ہے اور مہمانوں کی بڑی عزت کرنا جانتا ہے مہمانوں کو بہت سممان دیتا ہے تو کیوں نہ ہم اس میں چلیں حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں ہم نے انہیں بتایا تو وہ لوگ سبرازی ہو گئے کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہے جب اس محل کے بارے میں بتایا تو یہ لوگ اور خوش ہو گئے کہ چلو چلتے ہیں اب یہ سب لوگ اس محل کے طرف چلنے لگے حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں جیسے ہی ہم اس محل کے قریب پہنچے تو پہلے آئے تھے تو بہت خوش ہوئے تھے وہ محل دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی لیکن اب جب اس محل کے پاس پہنچے ہیں تو حیران رہ گئے اور ہم ہی حیران نہیں رہے جتنے قافلے میں لوگ تھے سارے کے سارے ہیں حیران کہ تم تو کہتے تھے بہت اچھا بہت عالی شان محل ہے اور یہاں تو یہ سب کھنڈر پڑا ہوا ہے یہاں تو اب کچھ بھی نہیں ہے تم تو کہتے تھے بڑا عالی شان اس میں کونہ بنا ہوا ہے بڑا عالی شان محل ہے بڑے اچھے باغات ہیں بڑے اچھے اس میں پھل لگے ہوئے ہیں اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف کھنڈر ہیں دیواریں ہیں اور یہ بڑی بڑے گھاس پھوس جھاڑیاں ہیں اور یہاں تو کوئی انسانوں کا بچہ بھی نہیں موجود ہے حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں خاموش رہو مجھے بھی بڑی فکر ہے کہ پہلے تو آئے تھے ہم تو بڑی خوبصورت جگہ تھی بڑی عالی شان بیلڈنگ تھی بڑا اچھا محل تھا اس میں باغات تھے کون تھا ہاؤس تھا رہی اب تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں سے ایک انسان نے کہا کہ ایسا کرو اندر جا کے دیکھو کیا معاملہ ہے تو حضرت نومان بن بشیر نے کہا ایک انسان سے کہ تم اندر جاؤ اور جا کر دیکھو کیا معاملات ہیں اور آ کر ہم لوگوں کو بتاؤ یہ لوگ وہیں پہ ٹھہر گئے وہ انسان دیرے دیرے اندر جانے لگا جب اندر گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ چیختہ چلاتا ہوا واپس آیا حضرت نومان بن بشیر نے کہا کیا بات ہوئی بھائی کیسے چیختہ چلاتے واپس آئے کہا یار تمہیں معلوم نہیں اندر ایک بوڑی عورت ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور جیسے اس نے مجھے دیکھا کہنے لگی آ جاؤ اندر آ جاؤ آ جاؤ اندر آ جاؤ اس طریقے سے کہنے لگی ہم تو ڈر گئے اور ہم بھاگ آئے واپس حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم سب لوگ اندر چلتے ہیں حضرت نومان بن بشیر اندر جانے لگے اور جتنے قافلے میں لوگ تھے سب اندر جانے لگے دیرے دیرے پیکڑیوں پر انہوں نے پیر رکھنا شروع کیا اور دیرے 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 وہ اندر داخل ہوئے محل کے اندر گھس گئے وہ کھنڈر پڑا ہوا تھا کچھ بھی نہیں تھا اس میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی جو سو دو سو سال پرانے محل ہوتے ہیں جیسے ان کی حالت بن جاتی ہے بیسے اس کی حالت بن چکی تھی پورا قافلہ محل کے اندر داخل ہوا بڑی خاتون کے پاس دیرے دیرے آرام آرام سے گیا بڑی خاتون نے کہا تم لوگ کون ہو کہاں سے آئے ہو قافلے والوں نے کہا تم کون ہو تم اس کھنڈر سے محل میں کیوں رہتی ہو کون ہو تم اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں اسی بستی کی رہنے والی ہوں اور میں اس محل میں جو بادشاہ تھا نا میں اسی کی بیٹی ہوں بادشاہ بھی ختم ہو گیا سارے لوگ ختم ہو گئے میں ہی بچی ہوں باقی کوئی باقی نہیں رہا حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ تو پھر تم یہاں کیسے رہتی ہو تمہیں کھانا کہاں سے آتا ہے تم پانی کہاں سے پیتی ہو وہ کہتی ہے کہ ایک گھڑا رکھا ہوا ہے اس پہ پانی پتا نہیں کون لاتا ہے کیسے بھر جاتا ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے میں وہیں سے پانی پی لیتی ہوں اور قافلہ ادھر سے جب گزرتا ہے وہ کھانا پھینک کر چلا جاتا ہے میں کھانا کھا لیتی ہوں حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں ابھی کچھ سال پہلے جب ہم آئے تھے تو کتنا خوبصورت تھا یہ محل کتنا اچھا لگتا تھا بادشاہ کیا ہوئے یہاں کے سپائی کہاں گئے یہاں کی وہ دوشیزائیں کہاں گئیں وہ کہتی ہے کہ سب ونہ ہو گئے بادشاہ جب انتقال کر گیا نا تو ہم بھی ٹوٹ گئے اور اب ہم اس ویرانے میں رہتے ہیں ہمیں ان لوگوں کی بڑی یاد آتی ہے وہ سب فنہ ہو گئے اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے وہ عورت کہتی ہے میرے والد صاحب جو بادشاہ تھے نا وہ بہت مہمان نواز تھے مہمانوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ وہ تو ہمیں معلوم ہے ہم لوگ آئے تھے تو انہوں نے بہت اچھے سے نوازا تھا بہت عزت کی تھی حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جب ہم لوگ آئے تھے تو اندر دو شیزائیں تھی اور وہ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور بیچ میں ایک بہت ہی حسین جمیل بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ اشار پڑ رہی تھی وہ سب کہاں گئے تو وہ عورت کہتی ہے اللہ رب العزت کی ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اس ذات کی قسم میں وہی لڑکی ہوں جو ان دف بجانے والیوں کی بیچ میں بیٹھی تھی حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں تم بھو لڑکی ہو کہتی ہاں آج دیکھو بڑھا پے میں کس طریقے سے کمر جھگ گئی ہے آج دیکھو ہمارے چہرے پر کیسی جھریاں پڑی ہوئی ہیں آج دیکھو کیسی ہماری عمر ڈھل چکی ہے اور اب ہم سے چلا بھی نہیں جاتا آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا ہے انسان کے سامنے وہ دن ضرور آتا ہے وہ آخری دن وہ آخری ٹائم وہ آخری گھڑی ضرور آتی ہے جب اس کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے کسی کو بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے ایک دن آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے انسان اپنی زندگی میں یہاں کچھ بھی کر لے یہاں کچھ بھی کر لے کچھ بھی کمالے کچھ بھی بنا لے لیکن ساری چیزوں کو چھوڑ کر اسے جانا وہی ہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا کے گھر میں انسان ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنے والا انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی دفن ہو جائے گا تو دنیا میں اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے اس دنیا کو چھوڑنا ہے تو وہ بڑی عورت حضرت نومان بن بشیر سے کہتی ہے کہ آپ کے قافلے میں کیا کوئی عورت ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے قافلے میں کوئی عورت نہیں ہے کہا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کیا آپ کے پاس سفید چادر ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں سفید چادر ہے کہتے ہیں مجھے سفید چادر دے دو حضرت نومان بن بشیر نے دو سفید چادریں نئی اس کو دے دیں اس نے دونوں چادروں کو اڑھ لیا اور کہنے لگی آج میں نے خواب دیکھا تھا اور خواب یہ تھا کہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں دلہن بن کے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہوں مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ آج میں مرنے والی ہوں میری موت قریب آگئی ہے اس لیے کہ میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے کہ میں دلہن بن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اب میں مرنے والی ہوں تب ہی میں پوچھ رہی تھی کہ تمہارے قافلے میں کیا کوئی عورت ہے جو مجھے گسل دے سکتی ہے تو حضرت نومان بن بشیر کہتے ہیں ہمارے قافلے میں کوئی عورت نہیں ہے عورت نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ وہ زمین پر گری اور وہ مر گئی اس کا انتقال ہو گیا حضرت نومان بن بشیر جب واپس آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا خدافت پر حضرت امیر معاویہ تھے تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے زارو قطار رونے لگے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں اس خاتون کو ضرور یہاں لاتا تم اس کو ساتھ میں نہیں لائے وہ کہنے لگے حضرت ہم نے اس سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمارے یہاں چلیں تو اس نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے تو انسان کو مرنا ہے آج نہیں تو کل بہت سے بادشاہ آئے جو فنا ہو گئے بہت سے بادشاہ ایسے آئے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہر چیز کا دعویٰ کیا لیکن وہ بھی مٹی میں مل گئے وہ بھی ختم ہو گئے بہت سے زمید آرہی جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے بہت سے بادشاہ آئے جنہوں نے غریبوں کو ستایا غریبوں پر ظلم کیا لیکن وہ بھی نہیں بچ سکے فیرون آیا وہ بھی غرق ہو گیا نمرود آیا وہ بھی تباہ ہو گیا شداد آیا وہ بھی تباہ ہو گیا بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے زمیدار بڑے بڑے مالدار آئے سب سب نے دعوے کیے میں یہ ہوں میں وہ ہوں لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا کوئی بھی ایسا نہیں کہ قیامت تک وہ باقی رہ گئے کوئی بھی ایسا نہیں کہ دنیا میں اسے موت نہیں آنی دعوے تو سب نے کیے لیکن موت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا کوئی ایسا نہیں ہوا جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ مجھے موت نہیں آنی سارے آئے ساروں نے دعوے کیے اور وہ مٹی میں مل گئے تباہ و برباد ہو گئے تو کیوں نہیں سمجھتے ہم لوگ کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کی عبادت کریں تب تمہاری دنیا میں کامیابی ہے اگر اللہ کی عبادت کی غرض سے آئے ہیں دنیا میں اپنے اپنے کاموں سے لگ گئے ہیں اللہ کو بھول بیٹھے ہیں تو یاد رکھیں دنیا تو کما لوگے پر آخرت نہیں کما سکتے دنیا میں تو اچھا گھر بنا لوگے پر آخرت میں اپنا گھر نہیں بنا سکتے اگر آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو نیک عمل کرو یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے اپنے پیسے کو نیک جگہ خرج کرو اپنے پیسے کو اچھی دگا یوز کرو اچھی جگہ استعمال کرو تاکہ یہ پیسہ تمہارا یہ دولت کل ساپ اور بچیوں کی شکل میں بنا کر تمہارے گھلے میں نہ ڈالی جائے